بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راشد حمید اور آپ کو علم دباتات کے اس اسلحے میں خوش آمدید کہتا ہوں ویورز پچھلی ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بزریا سکرس یا پوت کے پودینہ کو لگانے کا طریقہ بتایا تھا اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ پودینہ لگانے کے کئی طریقے ہیں اور ہم مختلف ویڈیوز میں ان طریقوں کے بارے میں جانیں گے تو پہلا طریقہ جو ہم نے سکھا وہ سکرس یا پوت کے ذریعے سے تھا اور کہ سکرس کو یا پوت کو کس طریقے سے پیرنٹ پلانٹ سے سیپریٹ کر کے نئے پودے میں لگایا جائے اور اس وقت میں نے سکر کی جو تعریف آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہ تھی کہ پودے کی بڑی شاخ جو الہدہ جڑ پکڑ لیتی ہے اور جس سے نئے شاخیں پھوٹی ہیں وہ شاخ سکر کہلاتی ہے لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی کمی رہ گئی اور اقبال کا وہ شیر یاد آ رہا ہے کہ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو نہ آشنا ہے قائدہ روزگار سے تک کچھ تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی کچھ شناسائی باقی رہ گئی تھی تو اس کو آج ہم مکمل کر لیتے ہیں تو وہ تعریف جو تھی سکر کی بیان کی تھی اس میں ہم نے کچھ الفاظ کا اضافہ کرنا ہے اور وہ الفاظ اسی تعریف کے شروع میں ہم ان کو ملائیں گے اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ زمین سے نکلنے والی زمین سے نکلنے والی پودے کی بڑی شاخ جو لہدہ جڑ پکڑ لیتی ہے اور جس سے نئی شاخیں پھوٹی ہیں تو اس طرح سے اب جو ہے وہ پوری تصویر سکر کی واضح ہو جاتی ہے اور تعریف مکمل ہو جاتی ہے اور سکر جو ہے یہ اس ان کے بارے میں جو گلاب اپنے گھروں میں لگاتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے گلاب کے پودوں کے نیچے سے زمین سے نکلنے والی شاخیں جو ہیں ان کو کاٹتے رہتے ہیں کیونکہ وہ شاخیں جو ہیں وہ روٹ سٹاک کا حصہ ہوتی ہیں اور اوپر جو گرافٹ کی ہوئی گلاب کی شاخ ہوتی ہے اس کا حصہ نہیں ہوتی تو لہذا ان کے اور جو پیوند کی ہوئی شاخ ہے ان کے پھولوں میں فرق ہوتا ہے تو اس لیے گلاب کے پودوں میں روز پلانٹس کے اندر سکرز کو جو ہے وہ نکال کر پھینک دیا جاتا ہے لیکن ہم نے پودینہ کے پودے کے اندر سکرز کو نکال کر ان سے نئے پودے جو ہیں وہ تیار کیے ہیں تو اس طرح سے جو آپ اب سکر کی دیفنیشن جو ہے تعریف یہ ہوئی کہ زمین سے نکلنے والی پودے کی بڑی شاخ جو لہتا جڑ پکڑ لیتی ہے اور جس سے نئے شاخیں پھوٹتی ہیں تو یہ تو بات ہوگی کچھ ہم نے بات کر لی اپنی جو ہے پچھلا سبق جو تھا اس کو ریوائز کرے اس کا عیادہ ہو گیا اب بات یہ ہے کہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم نہ صرف ایک نے طریقہ کار کے بارے میں جانیں گے بلکہ پودینہ کا ایک اور اس کی ایک اور نو ہے اس کی ایک اور سپیشیز ہے اس کو بھی اس کے بارے میں بھی کچھ شناسائی حاصل کریں گے اور اس کے بارے میں بھی جانیں گے تو اس پودے کا جو نام ہے وہ ہے منتھا سلویسٹریز آج ہم جس پودے کو استعمال کریں گے وہ منتھا سلویسٹریز کا پودا ہے جنگلی پودینہ ہے اور اب یہاں پر بات سے ایک اور بات نکلتی ہے کہ جو لفظ سلویسٹریز ہے یہ لاتینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہی جو ہے یہ جنگل ہے جنگلی پودینہ جنگلی پودینہ بھی کہتے ہیں اور جو لفظ سلویسٹریز ہے اس کا مطلب ہی لاتینی زبان میں جنگل ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ نے کئی پودوں کے نام سنے ہو جس میں یہ لفظ سلویسٹریز موجود ہو مثلا آپ نے ہو سکتا ہے سناو پائنس سلویسٹریز جیڈی کی ایک قسم ہے اسی طریقے سے ایک اور ہنڈی کی فیملی کا ایک اور پودہ ہے جس کو مالوہ سیلویسٹریز کہتے ہیں اور آج جو آپ کے سامنے پودین ہے اس کو منتھا سیلویسٹریز کہتے ہیں تو بات یہاں پر ایک چھوٹی سی بتانے کی یہ تھی کہ جو پودوں کا سینٹفک نیم ہوتا ہے اس میں جو ایپیت ہیٹ ہے وہ جو ان کا وصف ہے شناخت ہے وہ ان کے بارے میں کافی اطلاع دیتا ہے کہ وہ کس قسم کا یہ پودہ ہے اور دوسری بات جو سامنے آتی ہو یہ ہے کہ یہ وصف جو ہے ایپیت ہیٹ یہ ایک کئی پودوں کے مختلف جنرلہ کے کئی پودوں کے ناموں کا حصہ ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح ہم نے کہہ دیا کہ جو پائنس ہے یہ کئی فیملیز کے اندر پائنس کی جنس موجود ہو سکتے ہیں تو نہیں ایسا نہیں ہوگا پائنس جو ہے وہ صرف جیمنس پامس کے اندر ہی موجود ہے اور پینیسی ای فیملی کا ہی حصہ ہے کسی اور دوسری فیملی کے اندر کوئی اس قسم کی جنس موجود نہیں ہے لیکن جو لف سیلویسٹریز ہے جو سپیسیفک ایپیت ہیٹ ہے وہ کئی پودوں کے نام کے ساتھ موجود ہو سکتا ہے تو وہ اس طرح سے جو ایپیت ہیٹ ہے وہ کئی فیملیز جو ہے مختلف فیملیز آپس میں شیئر کر سکتی ہیں تو چلے یہ دوسری بات ہوگی آج ہم جو تیسری بات کریں گے وہ ہے دوسرا طریقہ پودے کو لگانے کا گھر میں تو وہ طریقہ کار ہے اس کو ہم کہتے ہیں رنر یا سٹولن کا تو رنر اور سٹولن لگانے کا طریقہ جو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رنر اور سٹولن کیا چیز ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ رنر اور سٹولن جو ہے اس کی تعریف کچھ اس طرح سے کہ یہ پودے کا ایک پودے کی وہ سیلینڈر برانچ ہے نازوک اور باریک سی برانچ ہوتی ہے جو کہ زمین کی سرفیس کے ساتھ ساتھ ٹریور کرتی ہے اور اپنی نوٹس پر سے نوٹس پر سے نہ صرف یہ جو ہے جڑے نکالتی ہے بلکہ نئے پودے بھی پیدا کرتی ہے تو انگلیش میں اگر اس کو ڈیفائن کریں تو کچھ اس طرح سے بات بنتی ہے کہ آس سیلینڈر آس لینڈر موڈیفائیڈ سٹیم بھاریک سی شاہ ہوتی ہے موڈیفائیڈ ہے اس نے اپنا کام بدل لیا پہلے اس کا کام تھا ایریکٹ لیف پیر کرنا لیکن اب یہ زمین پر لیٹ گئی ہے گروئنگ الانگ دا سرفیس او دا گراؤنڈ اور زمین کے سرفیس کے ساتھ سے ٹریور کر رہی ہے اور روٹنگ ایڈر نوٹس اور جو پودے کی اس کی جو گانٹے ہیں گرے ہیں وہاں زمین میں جڑے جڑے داخل کرتی ہے اور ان کے اوپر جہاں پر جھڑ ہوتی ہو سکتا ہے اس کے اوپر کول اوپر دیریکشن میں جو ہے وہ نیا پودہ بند رہا ہو وہاں وہ پودہ اگائے تو اس طریقے سے یہ جو ہے رنر اور سٹولن کی تعریف ہوگی تو رنر اور سٹولن جو ہے یہ بھی پودینہ کو بڑھانے کا ایک کا طریقہ کار ہے اور حقیقت میں یہ پودہ اس جو ہے باغبان حضرات جو کہ اپنے باغیچوں میں اس کو لگاتے ہیں اور پودوں کے ساتھ تو وہ پریشان ہی رنر یا سٹولن کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ یہ پودہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اپنے اٹھ گیٹ کی ساری زمین پر اپنے رنر یا سٹولن کی وجہ سے قبضہ کر لیتا ہے اور باقی کے پودوں کا اگنا جو ہے وہ مشکل کر دیتا ہے تو اس لیے جو گارڈنر ہیں وہ جب بھی اس کو اپنے باغیچے میں یا باغ میں لگاتے ہیں تو وہ اس کو ایک گملے کے اندر اس کو لگا کر اس گملے کو زمین کے اندر جو ہے وہ دبا دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس کا اس پودے کا حدود اربع اصل میں کیا ہے تاکہ جب اس کانٹ آہ کانٹ شانٹ ہو تو ہم سارے رنر سٹولن جو ہے پھلے ہوئے ہیں ان کو ریموف کرتے ہیں اور جو اصل پودے کو پودے کا جو حصہ ہے اسی کو باقی رہنے دیے جائے تو رنر اسٹولن جو ہے یہ زیادہ جو قدرتی طور پر خود سے جو ہے پودے کو آہ اس کی نسل کو بڑھانے کا کام سر انجام دیتے ہیں تو رنر اور اسٹولن جو ہے یہ اس کی تعریف ہوگی تو آپ اس منظر میں دیکھ رہے ہیں کہ میں جو ہوں ایک رنر کا سٹولن کا بہت چھوٹا سا حصہ یعنی کہ میں نے لیا ہی پودے پودے کی ایک گانٹ کو ہے کہ گرہ کو لیا ہے کہ جس میں جو ہے جڑ بھی ہے اور جس میں جس کی اوپر جو ہے وہ پودے پودہ بھی اگر رہا ہے تو میں نے صرف وہی ایک انچ کا سیگمنٹ جو ہے وہ پلانٹ سے ریموف کیا ہے اور اس کو میں نے جو ہے وہ دوسرے پودے میں آہ دوسرے آہ گملے میں ٹرانسفر کر دینے منتقل کر دینے اور وہاں پر وہ جڑ پکڑے گا تو یہ میں اب جو ہے ان کو جو بھی میں نے یہاں پر سے سیگمنٹ آہ جو بھی میں نے یہاں سے پلانٹ لیٹس یا سیگمنٹ پودے کے ریموف کی ہیں ان کو میں اب آہ گملے میں ٹرانسفر کروں گا اور گملے میں ٹرانسفر کرنے کا طریقہ کار وہی ہے جو کہ پیچھلی ویڈیو میں تھا لہٰذا میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا تو بہرحال یہ جو منتھا سیلویسٹری سے ہے جو کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں جو کہ آہ جنگلی پودینہ ہے تو یہ جو ہے اس کو اس کی کچھ حالت اچھی نہیں ہے پتہ نہیں ہے یہ بیمار ہے کیا ہے تو بہرحال ہے اس کے جو گلستان میں ہے وہ فصل خیزہ کا دور چل رہا ہے کیوں کہ آہ لیکن ابھی جو موسم ہے آہ سپ آہ سپٹیمبر کا سیکنڈ ہاف چل رہا ہے راگ پنڈی میں تو یہ تو اب آہ آہستہ آہستہ یہ موسم جو ہے پودینے کی آہ کاشت کے لیے فیوریبل ہوتا جا رہا ہے تو پودینہ جو ہے باقی کے پودینے جو ہیں وہ خوب آہ پھوٹ رہے ہیں اور اپنی جو ہے وہ پتے وغیرہ نکال رہے ہیں اور آہ اپنی جو ہے بھر پھل رہے ہیں لیکن یہ جو ہے اس کے پتے نکلتے تو ہیں صحیح کلر میں لیکن بات میں وہ دھپے دار ہو جاتے ہیں اور چھوٹے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ اس پودے کے ساتھ بہرحال میں نے یہ پودا نرسی سے خریدہ تھا اور آہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو ضائع کر دی جائے ایسا نہ ہو کہ اس پر جو بیماری ہے وہ باقی کے پودوں پر بھی ٹرانسفر ہو جائے تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو آپ نے دوسرا طریقہ کار ہے رنر سٹولن کو ٹرانسفر کرنے کا دوسری سپیشیز پر وہ اس کو اچھی طریقے سے آہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اور اس کو آپ استعمال میں لائیں گے اور آہ اگر آپ کو ویڈیو آہ اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اس آہ اپنا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی نخواشہ دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اور ہاں ایک بات اور کہ میں یہ جو میں نے اس پودے کے سیگمنٹس یا جو اس کے سکر جو ہیں وہ ٹرانسفر کی ہیں دوسرے گملے میں ان کی پراغرس میں آپ کو دس پندہ دن کے اندر دوسری ویڈیو کے اندر انشاءاللہ دکھاؤں گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی